اللہ تعالیٰ تمام اوورسیز کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ اتنا کشادہ رسک کر دے میرے وطن میں کہ کسی میرے ہم وطن کو کمانے کے لیے دھکے کھانے کے لیے روٹی کے لیے پاکستان سے بھار نہ جانا پڑے اور اپنے بیٹے کی پیدائش کے بعد دو سال تک اس کی شکل نہ دیکھنے کا صدمہ نہ جھیلنا پڑے اور میں یہ ویڈیو بنانے کے لیے مدینہ سے 27-28 کلومیٹر دور یہاں ہائیوے پر آیا ہوں اور اس کو غیر مسلم روڈ کہتے ہیں غیر مسلم روڈ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر غیر مسلم کا جو ہے داخلہ کیونکہ مدینہ میں منع ہے اور مکہ میں منع ہے تو یہاں سے دوسرے راستوں کو غیر مسلم چلے جاتے ہیں وہ ڈرائیوروں یا وزیٹرزوں مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے سڑکتے میں بیکھا کہ میں کنوں دسا ہوں ہمیں ریال بیٹھا ہویا ہے یعنی ادھا گھنڈہ بیٹھا رہا ہے خوش ہی نہیں کہ اللہ پاک نے پہلی گار الا دیتی بس جڑھانا کہ پورا دن میں نو اپنی سمجھنے ہی گئی کہ کنوں دس دیا دسنا ہی گئی بس کار گال گی تھی امینال گال گی تھی مبارک شبارک دیتی پھر میں بس جڑھانا فیلے یعنی مداز نہیں سکتا ہے یہ کنوں دسا ہی گئی کہ کسی نے دسا ہی گئی کہ میرے حال بیٹھا ہویا بس اللہ پاک جڑھانا تو میں نے جب بھی پاہ تیرے کار بیٹھا ہویا تھے آج دو سال بہا لیٹ جب بھی پاہ لیا اللہ تیرے بچے نے تیرے سلامت رکھے خوش رکھے جن دے رو پیسہ کمانے کی خواہش بڑی بڑی عمارتیں روشنیوں کی چکا چوند اچھے مستقبل کے خواب غربت سے نجات کی امید اور پیٹ بھر کے کھانے کی لالچ دیارے غیر میں جانے پر مجبور کر دیتی ہے بندہ آنے والے کل کو سوارنے کے لیے اپنا آج برباد کر دیتا ہے بابا جی شفاق قیمت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے موں اٹھا کر ہر چیز نہ مانگ لیا کرو کیونکہ جب وہ مل جائے تو اس سے جڑی ہوئی قباہتیں بھی ساتھ آتی ہیں قباہتیں آپ کو ویزا مل جاتا ہے شاید اچھا کما بھی لیتے ہوں مگر وطن سے دوری اور اپنوں کی جدائی اور دیارے غیر میں ان غریبے شہر درویشوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے جانیے اس ویڈیو میں آج کی کہانی ایک ایسے اوورسیز پاکستانی ڈرائیور کی ہے جو سعودی عرب میں ٹرک چلاتا ہے کیا کماتا ہے کیا بچاتا ہے کیسے جیتا اور سوچتا کیا ہے آئیں دل دہلا دینے والی ایک سچی کہانی سناتا ہوں آج آپ کو اسلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں افتقارفی اور میں غیر مسلم روڈ پر موجود ہوں مدینہ سے تقریباً ستائیس اٹھائیس کلومیٹر کے فاصلے پر اور یہ مہتہ ہے جس کو پٹرال بم کہتے ہیں میرے پیچھے آپ پٹرال بم دیکھ رہے ہیں اور یہ ٹرالیں ہیں اور میں نے ٹرکنگ از لائف ایک ویڈیو بنایا تھا اور میں یہاں آج خاص طور پر شدید سردی ہے مدینہ میں میں یہاں اس لئے آیا ہوں کہ میں آج آپ کو یہ بتا سکوں کہ پاکستانی بنگالی یا انڈین یہاں پر کیسے ٹرک ڈرائیونگ کرتے ہیں اور ان کی زندگی کیا ہے اس حوالے سے میں یہاں پر موجود ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سامنے اگر دکھائیں وہ جو روڈ ہے یہ ہائیوے ہے اور یہ ہائیوے آپ دور دیکھیں ٹرالیں اس کے اوپر آ رہے ہیں اور اس طرح پر اگر دیکھیں یہ ایک ٹرالہ آ رہا ہے یہ میرے پیچھے میں اس ٹرالے کو ہاتھ دیتا ہوں اس ٹرالے کو ہاتھ دینے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہ روکیں ایک منٹ پا جی اسلام علیکم کیا نا میں آپ کا عمران آپ پاکستانی ہیں جی بالکل پاکستانی ہیں کہاں کے رہنے والے حافظہ بات کے حافظہ بات کے اگر آپ سے بات کر رہی ہو تو آپ نیچے آ جائیں گے کیوں نہیں آئیں گے آئیے آئیے دوستو یہ ان کا ٹرک ہے یہ دیکھیں یہ پاکستانی ہو یہ آٹومیٹکلی سیٹ خود ہی نیچے ہو گئی بڑی اچھی سیٹ ہے ادھر آئیے حضور کینہ دسیازی عمران عمران صاحب میں نے یہ گلد ہے سوٹ اسی ٹرک ڈرائیونگ کر دے کنہ عرصہ ہو گیا تقریباً دس سال ہو گیا سوڑی اچھا ہے تھوڑا ہے لائٹ چی آجو اس پاس سے آجو ذرا میں نے یہ دس ہو کہ تسی این ار سے تو ٹرک ڈرائیونگ کر رہے ہو تے کیڑے کیڑے علاقے جاندے ہو تقریباً پورے سوڑی ارہو ہر جزان نجران طبو جدہ ابا خمیس مشیر ارم شہر جی زیادہ ساڑی ریش تریاز جی رہنے ایسے اچھا میں نے یہ دس ہو کہ کنہ عرصہ بعد تسی کرو نکل دے ہو تو پھر کنہ عرصہ بعد واپس جا سکتے ہو تقریباً کدی ایک مینہ کدی ایک کفتہ کدی دو ہفتے کدی تین دن یعنی بس ٹریپ دے ساونا اگر دور دا مینہ بھی لائے جاندہ باروں بار لوڈ ملدے رہے ہیں باروں بار جاندے رہے ہیں اچھا تسی ایتھے کیوں رکیوں اس پمپتے ایتھے روٹی کھانا سے رکیا تھوڑی رسٹ کرنا سے رسٹ کرنا سے دوستو یہ دیکھیں یہ ان کا ٹرالا ہے یہ اب پورا لوڈ ہوا ہے اور ان کی مہربانی انہوں نے میرے کہنے سے رکے ہیں یہ اور یہ پاکستانی ہے اور عمران صاحب جے میں تانو ایک کواں کے ٹرالا کتے سہیڑتے لاؤ تے میں نوں ذرا اندر چلیے جتنے سی کھانا کھانا ہے اتے سی تاڑنا کو گالک کریے تے کرو گے جی جی ضرور کیا ہونے کیا ہونے کرا دے انشاءاللہ دوستو میں ان کو لے کے اندر جاتا ہوں اے نوں اٹلوں کی کہا اندر نہیں ہے ربی جو متام متام تام کی جگہ جہاں کھانے کی کوئی جگہ موجود ہو شدید سردی ہے اور یہ دیکھیں وہ میرے پیچھے وہ دیکھیں یہ ٹرالا آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ ہائیوے ہے اور میں یہ ویڈیو بنانے کے لیے مدینہ سے 27-28 کلومیٹر دور یہاں ہائیوے پر آیا ہوں اور اس کو غیر مسلم روڈ کہتے ہیں غیر مسلم روڈ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر غیر مسلموں کا جو ہے داخلہ کیونکہ مدینہ میں منہ ہے اور مکہ میں منہ ہے تو یہاں سے دوسرے راستوں کو غیر مسلم چلے جاتے ہیں وہ ڈرائیوروں یا ویزیٹرز ہوں مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے تو یہ ہائیوے پر موجود ہوں میں اور میں ان کو لے کے چلتا ہوں اندر ہوتل کے اور وہاں چل کے گفتگو کرتے ہیں مہینوں گھر سے دور رہنا مطلب یہیں سعودی عرب میں تو کتنے کتنے عرصے کے بعد سونا نصیب ہوتا ہے تقریباً دو دن کے بعد ایک دن کے بعد یعنی کہ بس یہ ہے کہ لوڈ کر لیا ہے اس کو خالی کرنا ہے خالی کر لیا ہے لوڈ کرنا بس یہی آٹیم یہی پرشانی رہتی ہے یہ خالی ہونا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ٹریفک پولسی در جو ہے بہت چلان کرتی ہے اور چلان بھی بہت زیادہ یعنی اتنی ہماری تنہاں نہیں جتنی چلان کر دیتے ہیں تو آپ کی جو مہانہ تخائب ہو کیا ہے مہانہ جو بیسک تنہاں ہماری بارانس ہوئا ہے ہر ڈرائیور تقریباً جتنا بھی جو بھی ڈرائیور ہے اس کی زیادہ زیادہ دو ہزار سے اوپر کوئی بیسک تنہاں نہیں ہوتی اور باقی جو ہوتا ہے ٹریپر سسٹم ہوتا ہے یعنی جتنا آپ گاڑی چلائیں گے اسی حساب سے آپ کی تنہاں گی تو جو گاڑی آپ چلاتے ہیں اور مہانہ ملا کے کتنے پیسے کما لیتے ہیں تقریباً کبھی دو ہزار کبھی تین ہزار اور اگر چلان آجائے تو باس پاس سے بھی دینے پڑ جاتے ہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے دوستو تین ہزار ریال تین ہزار ریال کو اگر پیسٹ روپے کا ہم ریال لگائیں تو آپ دیکھ لیں یہ پونے دو لاکھ کے قریب یہ پیسے بنتے ہیں یہ میرا سونے کا اب اس طرح ہے ادھر ہی میں لیٹا ہوں ادھر ہی میں سوتا ہوں اور نماز پڑھنے کے لیے یا نماز رکھی ہوئے اور یہ جو بر تھا سیکنڈ ڈرائیور کے لیے لیکن ادھر ایک ہی ڈرائیور ہوتا ہے دوسرا ڈرائیور نہیں ہوتا اور ایک نہیں سب کچھ کرنا ہوتا ہے ترپال وغیرہ سب کچھ ایک ڈرائیور ہی کرتا اور سب کچھ ٹیر بدلی کرنا تو ایک ڈرائیور نہیں کرنا ہوتا پاکستان کی طرح نہیں کہ ایک الپر ایک کلینر ایک یہ ہے سیکنڈ ڈرائیور فرس ڈرائیور ادھر ایک ہی ہوتا ہے بس اور ایک نہیں سب کچھ کرنا ہوتا ہے سونا بھی ادھر ہے کھانا بھی ادھر ہے کچن بھی ادھر ہی ہے اگر کوئی ہوتن مل جائے تو ٹھیک ہے نہ ملے تو پھر اپنا بناتے ہیں اور کچن جو ٹرالے میں لگا ہوا ہے پانی کا وہ دوسرا خزان لگا ہوا ہے سب کچھ یعنی کہ یہ ادھر ہی ہے یہ ہی ہمارا گار ہے ادھر ہی سوتے ہیں اور ادھر ہی سے چلے جاتے ہیں واپس پاکستان سے آتے ہیں ادھر ہی رہ دیتے ہیں بیگ لاغے اور ادھر سے ہی اٹھاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں پاکستان میں جب ہماری دو سال کی چھٹی ہو جاتی ہے تو بس یہ ہی ہے ہمارا ہمیں اگر کھانا نہ ملے اگر اوٹل نزدیک نہ ہو تو پھر ہم اپنا کھانا خود بناتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا ادھر اس کھانے پکانے کا جو بورچی خانہ ہمارا چھوٹا سا وہ آپ کو دکھاتے ہیں چلیں یہ میرا کیچن ہے ٹرلے گا اور آپ کو میں دکھاتا ہوں اس میں کیا گیا یہ دیکھیں یہ چولا پڑا ہوا اور یہ جو سلندر اس دوسرے اس میں ٹول میں رکھا ہوا بڑا سلندر رکھا ہوا جو پاکستان میں ہوتا ہے گارب کے استعمال کرنے کے لئے چھوٹا سلندر نہیں ہے یہ چھے وغیرہ کچھ بھی پکانا ہو تو خود ہی بنانا پڑتا اگر ہوتل نہ ملے تو مسالے یہ پڑے ہوئے ہیں ہر چیز آر رکھا ہوا ہے یہ چائے کی پتی ہے چینی ہے سب کچھ رکھا ہوا ہے جو جو ضرورت ہوتی ہے جو گار میں ضرورت ہوتی ہے سمجھ لو یہ ہی ادھر بھی ہر چیز وہی چیز چاہیے اور ہر چیز پڑی ہوئی ہے کیونکہ ادھر نزدیک کوئی ہوتل بھی نہیں ملتا اور اگر اللہ نہ کرے گاڑی خراب ہوئے تو یہ بہت ضروری ہے اور پانی ہے ادھر یہ پانی ہے یہ دو ڈرام بارک رکھیں ایک پیچھے لگی ہویا ایک آگے لگی ہویا اور ادھر سے ہمارا انظام چلتا یہ میرا لوڈ ہے جو میں لوڈ کر کے ہوں مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں کون کون ہے گھر میں ایک ماں ہے اور ایک بیوی ہے پاکستان میں پاکستان میں اچھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے کتنے دیئے ایک ہی بچے ابھی دو سال کا ہو گیا اور دیکھا بھی نہیں ہے اس کو آپ کا بیٹا دو سال کا ہو گیا اور پیدا ہونے کے بعد آپ نے اس کو دیکھا نہیں نہیں بلکل نہیں دیکھا چھٹی نہیں دیتی کمپنی کو بولتا ہوں میں نے جانا کمپنی بولتی ہے انشاءاللہ جو کفیل ہے وہ بولتا ہے کل دیکھیں گے پرس کو دیکھیں گے یہ چکر لگا کے وہ پھر دیکھیں گے تو بس اسی چکر میں جو آنا ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ ایسے گزر رہے ہیں دو سال مجھے ہو گئے ہیں تقریب دو سال سے بھی زیادہ ہو گئے لیکن چھٹی دیتی نہیں یہ کمپنی ان کو بس کام چاہیے بس اور کچھ بھی نہیں کسی نے شیئر کہا تھا کہ گوتم میں تو ٹیڑے پٹالا ہے سنیا تینو پکھنی لگ دی عمران کا بیٹا دو سال کا ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو آج تک نہیں دیکھا وٹس اپ پہ تصویریں آتی ہوں گی ہاں بالکل وٹس اپ پہ تصویریں آتی ہیں ایمو پہ کال کرتا ہوں ویڈیو کال کرتا ہوں دیکھتا ہوں بس دیکھتا ہوں دل خوش کر لیتا ہوں اور تو مجبور ہے یہ ہے کہ پاس بورٹ سب کچھ جو ہے کمپنی کے پاس ہوتا ہے کمپنی کا مزاج ہے چاہے وہ خروج لگا دیں چاہے وہ چھٹی بھیج دیں کمپنی کا مزاج ہوتا ہے یعنی کفیل کا مزاج ہے کمپنی کا نہیں کفیل کا مزاج ہوتا ہے جو اس کا مزاج ہے اس حساب سے چلنا پڑتا جو ازاد بھی دیں ہیں وہ اپنے مرضی سے چلے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو ہمارے سے بھی زیادہ پرشان نہیں ہے اور ہمارا تو آپ کو پتہ ہی ہے بتا دیئے ہے کہ یہ پوزیشن ہے کہ جب کفیل بولے گا تب ہم نے جانا انہیں تو بیسے نہیں جا سکتے دوستو اس نے اپنے بیٹے کو دو سال میں صرف ویٹس اپ پہ دیکھا ہے ایمو پہ بات کرتا ہے یہ وہ سچے اور سچے پاکستانی ہیں اوورسیز پاکستانی جو اپنے ملک کے لیے ذر مبادلہ بھیجتے ہیں پاکستان سے اور ان کی مجبوریاں ان کو دیارے غیر میں رہنے پر مجبور کرتی ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے سن کے کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے پانچ تین بیٹے اور دو بیٹی ہیں پانچ بچوں میں سے شاید پیدا ہونے کے پانچ منٹ کے اندر اندر میں اتنا اتاولہ تھا کہ مجھے ڈاکٹر نے یا نرس نے لا کے میرے بچے دکھائے تھے اور اس اللہ والے نے اپنے بیٹے کو آج تک نہیں دیکھا دو سال میں تین سو پینسٹ دن ہوتے ہیں اور یہ قیامت کے دن یقینین اس پر گزرے ہوں گے میں اس کی ایک بڑی خوبصے بات بتاتا ہوں میں نے جب کھانا کھایا اور اس کے بعد ایک آوازی پاچی تاڑا بیل ہو گیا تو میں نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ یہ شخص تھا اور اس کو منع بھی کیا کہ دیکھو آپ ٹرک ڈرائیور ہو آپ کی اتنی زیادہ انکم نہیں ہوگی آپ کے بچوں کو آپ کے گھر والوں کو پیسو کی زیادہ ضرورت ہے لیکن اس بندے نے زد کی اور اس نے میرا بل دے دیا میرا بل کیوں دیا آپ نے آپ آئے ہیں مہمان ہیں ہمارے عزت کرتے ہیں اور یہ خلوص ہے آپ کا جو اس قابل سمجھے کے میرے سے بات کر رہے ہیں یہ میں بہت بڑی بات سمجھتا میں نے جب آپ کا ٹرک روکے آپ نے مجھے پہچان لیا تھا جی بالکل پہچانا تھا کیوں نہیں پہچانا اختصار صاحب آپ کو کون آدمی نہیں پہچانتا پریزات جب سے ڈراما چلا ہے اور آر آدمی آپ کو جانتا ہے تقریباً آر بچہ بچہ آپ کو جانتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں ڈراما دیکھتے ہیں سارا کچھ پاکستان میں جو سوشل میڈیا یا ادھر اور تو کچھ ہے نہیں ہے موبیل چلانا اور دوسرا کوئی کام نہیں ہے نہ کوئی بات کرنے والا نہ کوئی کسی سے حال پوچھ سکتے ہیں بس ہے یہی ہے فیس بک دے لی بس ایسی آپ جو کماتے ہیں اس میں آپ کا اور آپ کے گھرالوں کو گزارا ہو جاتا ہے الحمدللہ کرنا پڑتا ہے گزارا اور ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بس جب یہ چلان ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑی زی مشکل ہوتی ہے ویسے تقریباً جو ہے نا ٹھیک ہے میں بہت شکریہ گزاروں عمران آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے اور جلد وہ دن آئے کہ آپ پاکستان جائیں اور اپنے بیٹے کو چومیں ہاتھوں میں کھلائیں اور اچھا لیں بہت بہت شکریہ آپ کا دوستو میں نے اس سوال جان کے کیا تھا کہ کیا آپ کا گزارا ہو جاتا ہے یہ ان اللہ والوں کی کالٹی ہوتی ہے کہ نامسائد حالات میں بھی موسیع کی لفظ نکلتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ تمام اوورسیز کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ اتنا کشادہ رسک کر دے میرے وطن میں کہ کسی میرے ہم وطن کو کمانے کے لیے دھکے کھانے کے لیے پاکستان سے بھار نہ جانا پڑے اور اپنے بیٹے کی پیدائش کے بعد دو سال تک اس کی شکل نہ دیکھنے کا صدمہ نہ جھیلنا پڑے اللہ میں آسانیتہ فرمائے اور آسانیتہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں تمام پاکستانیوں کا بہت شکر گزار ہوں اور اپنے اللہ کا یہ محبت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں شہر سے مدینہ شہر سے ستائیس کلومیٹر دور ہوں اور یہاں بھی ایک میلہ لگ گیا ہے میرے چانے والوں کا اور یہ میرے ساتھ تصویر بنانا چاہتے ہیں اور یہ مجھے جانتے ہیں یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور آپ لوگوں کی محبت ہے اپنی محبت ہے اس طرح رکھئے گا میرے ساتھ میں ان کے ساتھ تصویریں بنوال ہوں ذرا محبت ہے